ہماری درست گاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی پنیاد ہوتے ہیں سنے رودات ہم جب بھی کسی کی کامیاب بگی ہر ایک رودات میں یہ مرکز رودات ہوتے ہیں یہی رکھتے ہیں شہر ان کی ہر راہ پروشن ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاہد ہوتے ہیں السلام علیکم جناب صدر آئندہ یہ تقریف کا موضوع ہے استاد کا مقام صدر علی وقال جب مجھے یہ موضوع ملا تو میں سوچے پڑ گی کہ شاید میں اس موضوع کے ساتھ انصاف کر پاؤں گی کیونکہ پر پولے شاید اطبیئی کا کرینا ہے محبت کے قرینوں میں استاد کے نگینہ ہے جناب صدر تردہ اور استاد کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کی ملائے دنیا میں کوئی نہیں اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس پاس لگا سکتے ہیں کہ استاد وہ ہے جو بندے زمین کو کھلی آنے بنا دے استاد وہ ہے جو پتھر کو تراش کر ہیرہ بنا دے استاد وہ ہے جو کسان بھی ہے ماں ہمارے وطن بھی ہے ارگر کہ استاد واجب الاتراب بھی ہے جناب صدر اماں غزالی نے بھی استاد کے بارے میں یہی فرمایا کہ میرے حقیقی باپ تو مجھے آسما سے زمین پر پہنچا دیا لیکن میرا روحانی باپ جس نے دوبارہ مجھے زمین سے آسما پر پہنچا دیا صدر علیہ وقاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ملک کہا یعنی استاد اور اس رشتے کو ضد پر علیہ وسلم بنا دیا جناب صدر میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح پھولو کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے چاند کو تمک کی ضرورت ہوتی ہے اور سرج کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے جناب صدر ہزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں حزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں استاد ہماری اچھی تربیت کر کے ہمیں نکھار دیتے ہیں صدر علیہ وقاہ آپ آخر میں میں اپنے طرف سے اور اپنے تمام مکتب ساتھیوں کی طرف سے ملکر استاد کو سلام پیش کرنا چاہوں اے میری استاد تُو ہے زشان تیری عظمت تیری عظمت کو سلام علم و حکمت کا علم بردار ہے تُو کافلہ وقت کا سلام اس زمانے میں جہالت کے حلاف ہر گھڑی برسرے پر کارکتوں شکریہ